خبر کس نے دی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی جان ٹکا خان خبر کس نے دی ہے خبر بریکنگ نیوز کہاں سے ایک سیکنڈ یاد مجھے بات کر دے دینا خبر کس نے بریک کی ہے نا نا ایک نام لے نا پہلا نام لے رہو نا یاد نا 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 نام لے نام لے سما سما رائٹ اب سما کے تانے بانے جوڑ لے اے چھوڑ لے نا چھوڑو یار چھوڑ لوں نا یار سما کے سما کے تانے بانے جوڑ لے کہاں جڑتے ہیں کہاں جڑتے ہیں وہاں جڑتے ہیں وہاں جڑتے ہیں جہاں آپ کو بانے گا کہاں جڑتے ہیں چھوڑو یار چھوڑو یار کنکاکٹیٹ بوگس آڈیو ہے ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں آپ ثابت کر دیں کیوں کریں آپ کریں نا ہم کیوں کریں ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر سما کے پاس کوئی اوثنٹک چیز ہے لے آئے ایک بار اگر آپ نے بریک کی ہے نا لے آپ بتائیں آپ بتائیں ثابت کریں امران خان ایک سکن امران خان بھی موجود ہے اور وہ شخصیت بھی موجود ہے عاملے ساملے کر لیں سما تحقیق کریں نا بھائی جان ہم کیوں کریں ہم تو کہنے ہیں کہ اس نانسنس یہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جان یہ پلانٹڈ خبریں ہیں فیک نیوز ہے فیک نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ ایک آہ پوسٹ امران خان نے شاہ محمود کی سرزنش کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اگر شاہ محمود عزت کیلئے سیاست کرتے ہیں تو ان کو تحریک انصاف سے الگ ہو جانا چاہیے یہ میں نے پوسٹ دیکھی میں نے خود پڑھی آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں میں فورڈ کر دیتا ہوں آپ نے دیکھی ہو بھی ٹیک اس میں رتی بھر سچ نہیں ہے لیکن خبر ہے اس کو کہتے ہیں فیک نیوز اس کو کہتے ہیں پلانٹڈ نیوز اس کو کہتے ہیں جو ایک ویسٹڈ انٹرس کے آلکار لوگ بن جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بدکسپتی سے یہ دنیا میں ایک لیواج بن گیا ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے یہ دنیا میں لیواج بن گیا اور میں بالکل آپ کو اس 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 ذاتی ذریبے کو سامنے رکھے کہتا ہوں کہ پلیز جو ہمارے کارکن بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جب بھی کوئی اس قسم کی خبر آئے پہلے تصدیق کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کومنٹری شروع کرنے آپ تحقیق کیجئے تصدیق کیجئے کیوں کہ اس وقت ایک حصہ ہے ہمارا ایک حصہ ہے جو ایک ایجنڈے کے مطابق کام کر رہا ہے ان کا ایجنڈا ہے غلط فہمیہ پیدا کرنا ان کا ایجنڈا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر ہماری سیاست کے اندر کنفیوزن پیدا کرنا جو پھر 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 ہوئی ہے جس میں کوئی ایک بزنس ٹائٹون اور انفیاز اور انفیادی میں اس کا جواب دے دوں اس کا فوری جواب لے لے بے بنیاد ڈاکٹرڈ اور ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے عمران خان صاحب کی کل کی پھر اس کون فرم اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کی ویوز ہیں ان کے بارے میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کسی ٹائٹون سے گزارش کریں کہ میری آصف علی زداری سے کوئی رابطہ کروا دو یا کوئی ہماری انڈسٹینڈنگ کروا دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں میں ایس وائس شیبر دھا پارٹی کہہ رہا ہوں یہ ایپسلوٹ نونسنس نہیں نہیں نون لیگ کے ساتھ ایک نشست ہوئی میں تسلیم کرتا ہوں کوئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کس طرح جو پچیس مائی کا جو ہمارا مارچ ہے اسے خون خرابے سے بچایا جائے گفتگو ہوئی اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے اس میں پیپلز پارٹی کی لوگ بھی تھے لیکن وہ نتیجہ خیز نہ نکلی اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ہمارا موقع یہ تھا کہ آپ جو پروپیگینڈا کر رہی ہیں کہ ہم نے آکے اسلام آباد میں کوئی تصادم کرنا ہے ہم نے خون خرابہ کرنا ہے یہ جو آپ کا جو میڈیا سل ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بمائے اسلح آ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہماری پالسی نہیں ہے تصادم جھگڑا خون خرابہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ یہ ہماری پالسی نہیں رہی یہ آپ پروپیگینڈا کر رہی ہیں اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے چنانچہ ہم پر امن رہیں گے اپنی بات کر کہ ہم انتشر ہو جائیں گے اگر آپ دو چیزیں کر دیں ایک جو کنٹینرز لگائے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں اور جو گرفتار ہیں ہمارے کارکن اور ہمارے لیڈرز ان کو رہا کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا انہوں نے رائٹ ٹو اسیمبل رائٹ فور اپیسپل پروٹیسٹ آئین ان کو اجازت دیتا ہے تو انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کی اجازت دے دی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی اور انہوں نے گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کیا پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جناب چیف جسٹس بھٹی صاحب کو انٹیوین کرنا پڑا اور آئی جی کو اور دیگر سینر حکام کو بلا کر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد رہائی کیوں نہیں ہو رہی تو ان کی سرزنیش کے بعد پھر رہائی شروع ہوئی یہ ہے کیفیت اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے اتنا ہم پہ تشدد کیا اتنی ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی بال کھیچے ٹیر گیسنگ کی گھروں میں داخل ہوئے اور یہاں رات کے دس گیارہ مجھے جو میڈیا موجود تھا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک جمع غفیر تھا ڈی چاک میں لوگوں کی سروں کی چادر تھی ایک شیشہ ٹوٹا کہیں تشدد دیکھا آپ نے کہیں لڑائی دیکھیا آپ نے نہیں بلکہ دوسرے دن آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو وہاں بیگز اور چیزیں پھیکی گئی تھی ان کی صفائی کرتے دیکھا ہوگا کسی پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا کس کی حوالے سے آپ کے آپ کو جو سریفے دیئے ہیں کون کی تسبیق کے لیے کیا سپیکر راجہ پر میزر شکل کے پاس آپ کو پیان رہے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جارے سپری پوٹا پاکستان قانون سازی کے خدا کیا پاکیمان کی جو سپر بیسی ہے بلدستی ہے کو اس سے متاثر ہوگی یا نہیں اور ایک محصول سے سوال ہے نمبر ایک بل واسطہ بلا واسطہ رابطہ کوئی نہیں ہے آسان جواب آ گیا نمبر دو اسیمبلی کا قانون سازی کا اختیار کو کوئی چیلنگ نہیں کر رہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں میں خود پارلمنٹ کا ممبر رہا ہوں